ہلو گائز اپیزوڈ 3 کے پاٹو میں آپ کا سوا گئتے ہیں واقعی جن میں ہوتا ہے تب ہی کنگ واقعی پاس میسیج کرتے ہیں کہ میں گھر پہنچ چکا ہوں اور میں اکیلا ہی آیا تھا اور اکیلا ہی سویا تھا وہاں کنگ کو میسیج کرتے ہیں کہ گن نے مجھے اوریڈی بتا دیا ہے اور تب ہی وہاں پہ گن آ جاتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں کہ مجھے ہنگور ہو رہا ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ تمہیں کوفی چاہیے تو گن کہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی سوچ رہا تھا تو وہاں گن کے لئے کوفی بنانے لگتے ہیں تو گن کہتا ہے کہ یہ بھی خود کر لوں گا اور گن جب اپنے لئے کوفی بنانے لگا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ جار کھولتا ہے تو اس کے آنکھوں میں کچھ کیر جاتا ہے اور وہاں گن کے آنکھوں میں چیک کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پہ کھنگ آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو دیکھ کر لاس نائٹ والی گن کے بعد ہی سوچنے لگتا ہے اور ان کے پاس آ کر ان دونوں کو دور رٹھاتے ہیں گن کنگ سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کنگ کچھ نہیں بولتا اور وہاں کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر آ جاتے ہیں وہ اپنا ہاتھ چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور ہم لوگ ابھی آفیس میں ہیں تو کنگ کہتے ہیں کہ یہ سب تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم کیا کر رہے تھے تو وہاں کہتے ہیں کہ تم یہ ہو کیا گیا ہے کینگ کہتے ہیں مجھے یہ سب پسند نہیں ہے اور مجھے جیلیس پھیل ہو رہے ہیں وہاں کہتے ہیں جیلیس تم یہ سب کہہ کر میرے ساتھ مجاک مت کرو تو کینگ کہتے ہیں کیا ہوگا اگر میں مجاک نہیں کر رہا ہوں تو وہاں کہتے ہیں کہ تم کبھی بھی کسی کے لیے اتنے سیریز نہیں ہوئی تو مجھ سے تو اسی باتیں مت کرو اور یہاں سنVer کر کینگ سیڑ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس یعنی لگتے ہیں کہ کنگ ہوا کے لئے فیلنگز رکھنے لگے لیکن ہوا کنگ کے فیلنگز کو نہیں سمجھتا اور جب وہ لوگ آفیس میں ہوتے ہیں تو گنگ کنگ سے کہتے ہیں کہ جو تم نے فکس کرنے کیلئے کہتا میں نے کر دیا کیا تمہیں کچھ اور کروانا ہے تو کنگ میں نہ کرتے ہیں تو گنگ پھر گھر جانے لگتے ہیں منکول گنگ کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو گنگ کہتا ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں منکول کہتا ہے کہ تم اپنے سیرنیر سے پہلے گھر کیسے جا سکتے ہو رکھو میرا ویٹ کرو اور پھر منکول جیڑ سے کہتا ہے کہ تم اپنا ان بوکس چیک کرنا مت بھولا میں نے اوریڈی تمہیں فائل سینڈ کر دی اور یہ کہہ کر منکول اور گن وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ گنگ بھی جیڑ سے باتروم کے لئے کہہ کر وہاں سے چلا جاتے ہیں اور جب جیڑ فائل چیک کرتے ہیں تو وہ بلنک ہوتی ہے اور وہاں کہتا ہے کہ اس نے پھر سے مجھے بلنک فائل سینڈ کر دی وہاں کہتا ہے کہ وہ یہ سب تمہارے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں مجھے یہ سب بات کو بتانا چاہیے تو جیڑ وہاں کو روکتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ سب کرنا بیکار ہے وہاں کہتا ہے کہ تم اتنے کائن کیوں ہو کیا میں کچھ تمہاری ہیلپ کر سکتے ہوں تو جیڑ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے گل کر لوں گا اور کیا تم ابھی جا رہے ہو تو وہاں کنگ کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ پہلے میں بات روم جا رہا ہوں اور جب کنگ اور وہاں بات روم میں ہوتے ہیں تو وہ دونے دوسری سے ٹکرہ جاتے ہیں کنگ وہاں کو اکنور کر کے جانے لگتے ہیں تو وہاں کنگ کی سامنے آ جاتے ہیں پھر کنگ چلا جاتے ہیں تو وہاں کنگ سے کہتا ہے کہ آج رات میرے روم میں کیا تم آ سکتے ہو اور یہاں کر کر وہاں چلا جاتے ہیں اور کینگ اسمیل کرنے لگتے ہیں اور پھر سے وہاں کے روم میں ان دونوں کا ہور سیسن ہوتے ہیں اور ہور سیسن کے بعد وہ دونوں بینٹ پر لیٹے ہوتے ہیں اور وہاں کینگ سے کہتے ہیں اس کا مطلب تو مجھے جیدہ دیر تک عورت نہیں کر سکتی کینگ کہتے ہیں کہ ہم اتنی دور تک آ چکے ہیں کہ میں تمہیں آویڈ کیسے کر سکتا ہوں اور کیا میں یہ نیکس ٹائم دوبارہ کر سکتا ہوں پھر سے تم میرے ساتھ سونے کے لیے اگری کیسے ہوگی وہاں کہتا ہے کہ تم یہ سب آوی کیوں پوچھ رہے ہو کینگ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پہتا مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے اگر میں تمہیں پہلے سے ہی ایسے ہی پریزان کرتا رہتا تو تم اپنا مائنڈ چینج کر لیتے ہیں اور تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں میں انٹریس تو نہیں ہے تو میں یہ جانا چھاتا ہوں کہ تم نے مجھے یہ سب کیوں کرنے دیا وہاں کہتا ہے مجھے لیتا ہے کہ میں اپنی لائف کو اور بھی جیادہ بہتر بنا سکتا ہوں کیونکہ جیادہ تر سمیتوں میری لائف اتنی جیادہ اچھی نہیں ہوتی کینگ کہتا ہے تو کیا تم مجھے اپنی لائف میں کچھ اچھا کرنے دوگی وہاں کہتا ہے بلکل تمہاری طرح کینگ کہتا ہے ہاں اور میں بیٹ میں بھی بہت اچھا ہوں اور وہاں اٹھنے لیتا ہے تو کینگ وہاں کو پھر سے بس کر دیتا ہے کہتے ہیں تمہیں پتے ہیں میں ابھی بھی تم سے افسیٹ ہوں وہ کہتے ہیں ایسا ہے کیا کہیں کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے اور پھر سے ان دونوں کا ہورسسنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں نیستی اوہ آفیس کے لئے ہی جا رہا ہوتے ہیں وہ کوئی فیچی سے ہواس لگاتا ہے کہ تم ابھی بھی اپنے کار سیم جگہ ہی پاک کرتے ہو اور وہ پوک ہوتا ہے پوک واک واک کر پکڑ لیتا ہے اور کہتے ہیں تو اگر مجھے تم سے بات کرنے ہوگی تو مجھے تمہارے آفیس آنا پڑے گا وہ پوک سے اپنے آپ کو چھوڑانے کی کوچس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میری لائپ سے چلے جاؤں پوک کہتے ہیں کہ میں نہیں جانے والا اور یہ صرف تمہارا فیس لاتا کہ ہمارا بریک اپ ہو جگا ہے اور میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا مرتبی پوک دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ اسے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو اور پھر پوک وہاں سے کہتے ہیں کہ چلو ہم لوگ بات کرتے ہیں اور تب ہر وہاں پہ جیڑ آ جاتے ہیں اور میں ان کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر پوک سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے اسے چھوڑا نہیں تو میں سیکیورٹی کو بلا لوں گا پوک کہتے ہیں کہ تم مجھ سے فائٹ کرنا جاتے ہو وہاں کہتے ہیں کہ تم صرف مجھ سے بات کرو اور پوک پھر وہاں کی ساتھ مز بھی ہیو کرنے لگتے ہیں تو جیڑ وہاں سے دوڑ کر جاتے ہیں اور پھر سیکیورٹی کو بلا کر لاتے ہیں اور پھر وہاں پوک سے کہتے ہیں کہ تمہارے فادر کوئی پولیٹیسین نہیں ہے تو اگر تم نیوز میں آ گئے تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا تو پوک سے در جاتے ہیں اور سیکیورٹی گار سے کہتے ہیں کہ بس یہ مسانڈرسٹینڈنگ تھی اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتے ہیں اور پھر جیڑ وہاں سے پوچھتے ہیں کیا تم ٹھیک تو ہو کیا تمہیں کہیں ہرپ تو نہیں ہوئے اور پھر جیڑ وہاں کے ہاتھ چیئ کرنے لگتے ہیں اور وہاں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں چیڑ کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے ختم نہیں کرنے والا ہمیں اس کے خلاف پلیس کو ریپورٹ کرنا چاہیے تب ہی کنگ پیچھے سے آواز لے گاتے ہیں کہ کس کو ریپورٹ کرنا ہے اور پھر کنگ ان کے پاس آ جاتے ہیں اور پھر جیڑ کینگ کو پوک کی ساری باتیں بتا دیتا ہے کینگ وہاں سے پہنچتا ہے کہ کیا اس نے تمہاری ساتھ کچھ کیا ہے جیڑ کہتا ہے کہ میں نے سیکیورٹی کو ٹائم پر بلا لیا تھا اور پھر جیڑ وہاں سے کہتا ہے کہ اگر وہ تمہاری کونڈو چلا گیا تو تو وہاں کہتا ہے کہ اس کے یہ ہمت نہیں ہوگی کینگ کہتا ہے کہ چلو ہم پلیس کے پاس ریپورٹ کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں تب ہوا کہتا ہے کہ میں نے اسے اس کی پیتا کی دھمکے دیئے تو اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہاں ایسا کچھ میرے ساتھ کرے تو کینگ پھر کچھ بھی نہیں بولتا اور جب ہوا اکیلا باہر بیٹا ہوتا ہے تو کینگ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کھوئے ہوئے کیوں ہو وہاں کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کینگ کہتا ہے کہ تم ٹیمپریری میرے روم میں رہنے کیوں نہیں آ جاتے ہواں کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی وہاں پہ گن آ جاتے ہیں اور وہاں کینگ سے کہتا ہے کہ ایمیڈیٹلی ایک بک کو فکس کرنا ہے تو وہاں کینگ سے کہتا ہے کہ تم پہلے جا کر وہ فکس کرلوں اور گن کینگ کو لے کر چلا جاتے ہیں وہاں میںسے اس کی ثروب آتے کر رہے ہوتے ہیں وہاں کینگ سے کہتا ہے کہ میں سونے جا رہا ہوں تو کینگ منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں اتنی زلدی کیوں ہے اور وہ پلیس تم میرے ساتھ رہنے آ جاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں جواب تو دے رہا ہوں اور تب ہی کنگ اپنے ہاف نیوٹ پک وہاں کے پاس سینٹ کر دیتے ہیں وہاں اسے دیکھ کر سوک ہو جاتے ہیں پھر کنگ پوچھتے ہیں کہ میں تمہیں کول کروں وہاں منا کر دیتے ہیں لیکن جب کنگ کول کرتے ہیں تو وہاں کول پک اپ کر لیتے ہیں کنگ کہتے ہیں تم نے تو منا کیا تھا تو پھر تم نے میرے کول کا آنسر کی دیا وہاں کھول کٹ کرنے والا تھا ہے تو کنگ منع کر دیتا اور کہتا ہے کہ مجھے بورتی لون لے فیل ہو رہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ سونے والا ہوں دعا کہتا ہے تو پھر تم نے مجھے کھول کیوں کیا کنگ کہتا ہے اور میں کسی کرتا ہوں میرے پاس صرف تم ہی تو اور کیا میں تمہارے پاس آ جاؤں وہاں کہتا ہے کس لیے اور کافی لیٹ ہو چکا ہے کنگ کہتا ہے سونے کیلئے وہاں کہتا ہے کہ میں سونے جا رہا ہوں اور اب میں کھول کٹ کر رہا ہوں تو کینگ منع کر دیتا ہے وہاں کہتا ہے کہ تم ملکل ایک بچی کی تریکٹ کر رہے ہو کینگ کہتا ہے کہ بس میں سونا چاہتا ہوں اور تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں وہاں کہتا ہے تم جو چاہو کروں میں تو سونے جا رہا ہوں اور پھر وہاں اپنے بلینگٹ میں فون ڈالتا ہے اور کینگ کو پیر دکھاتا ہے تو کینگ کہتا ہے کہ مجھے پیر نہیں دیکھنے تو وہاں فون کو بیلو کے پاس رکھتے ہیں اور سو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں اب تم خوش دو اور تو بھی وہاں امیجن کرتا ہے کہ king اسی کی پاس ہے king کہتے ہیں کہ اب میں خوش دو اور پھر king وہاں کو کوٹن ایٹ ویس کرتا ہے وہاں سو جاتے ہیں اور پھر king بھی سو جاتا ہے پھر وہاں اٹھتا ہے اور king کی نوچ بھی ٹیچ کرنے لگتا ہے نیکسٹے آفیس میں سبھی لوگ چلے جاتے ہیں اور وہاں اور کنگی بستے ہیں کنگ وہاں سے کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤں اور میرا فیٹ کمت کرنا تو وہاں جانے لگتے ہیں لیکن وہاں جاتے ہوئے بھی کنگ کو ہی دیکھ رہا ہوتے ہیں اور جب وہاں اپنے کار میں سامان رکھ رہا ہوتے ہیں تب ہی پوک وہاں آ جاتے ہیں اور وہاں کو کار میں پوس کر کے کہتے ہیں کہ اب تو تمہاری سبھی فرینڈز جا چکے ہیں اب تمہیں کون بچائے گا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بریک اپ ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا نہ کہ میں تمہارے ساتھ بریک اپ نہیں کروں گا وہ کہتے ہیں لیکن میرا اب نیا بوئی فرینڈ ہے وہ کہتے ہیں اوہ ریلی تو پھر وہ کہاں ہے اور پھر وہ وہ کو مولیس کرنے لگتے ہیں اور یہیں پہ اپیسوڈ ختم ہو جاتے ہیں گائز اب ہم دیکھیں گے کیا گنگ وہ کو بچا پائے گا یا وہ وہ کی جندگی برباد کر دے گا یہ تو ہمیں نیکسٹ اپیسوڈ میں باتا چلے گا اور اگر آج کا آبارٹ اچھا لگا ہوں تو ویڈیو کو لائک سیل اور پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں thank you for watching bye bye